بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین آپ کے سامنے کچھ اہم خبریں رکھتا ہوں اور پھر ان خبروں پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں یہ اہم خبریں ہیں پہلا مسئلہ جو اس وقت افغان طالبان کو آ رہا ہے وہ ہے مہاجرین کی سرحدوں کا اور یہ پاکستان سے باہر نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر ائرپورٹ پر اس وقت بہت بڑا انسانی مسئلہ بن چکا ہے اور دوسرا کے طالبان کو سب سے زیادہ خطرہ اس وقت لڑائی جھگڑا اور آپس میں ریزسٹنس کا نہیں میڈیا کا ہے وہ لوکل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں تیسری خبروادی ہے پنشیر کا احمد شاہ مسود کا بیٹا احمد مسود اور امراللہ صالح وائس پریزیڈن ہندوستان کا سابق انہوں نے طالبان کے خلاف ایک بڑی گیم کرنے جا رہے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں اور ہندوستان سے طالبان نے ہر قسم کی تجارت بند کر دی ہندوستان کا لگا ہوا سارا پیسہ ڈوب گیا پاکستان کی حکومت کے لیے بہت بڑا چانس کیسے بنا اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو افغان کی طالبان مخالفین ہیں ان کے ساتھ گفتگو اور کون کون سے ممالک افغانستان کو تسلیم کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ تمام خبریں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن سب سے پہلے کابل ائرپورٹ پر جو خاندان آپ کو پتا ہے بچوں سمیت اسفق موجود ہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ افغانستان کی طالبان کی حکومت کا اعلان ہوا تو یہ امریکی تیاروں میں بیٹھ کر افغانستان سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ یہاں پر محصور ہیں اور ان میں شیرخوار بچے بھی موجود ہیں بڑے بھی موجود ہیں اور بزرگ بھی ان کی ویڈیوز کو انٹرنیشنل میڈیا سی این این بی بی سی اور بڑے اردو کے اداروں سمیت دنیا کو دکھا کر ان کی ہمدردیاں سمیت کر اور طالبان کو ایک ڈراؤنا خواب بنا کر پیش کر رہے ہیں اور یہ اس وقت افغان طالبان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے میڈیا میں آپ کو یاد ہوگا عراق جنگ انہوں نے کیسے لگائی تھی لوگوں کا ذہن کیسے بنایا تھا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن عراق کے بڑے پیمانے پر اتھیار صدام حسین کی ایک بڑی پروفائل ظالم ڈکٹیٹر شاہدہ بھی لیبیا میں کذافی کی بڑی پروفائل ظالم ڈکٹیٹر اپنی عوام کے لیے شام میں ایران میں اور سعودی عرب میں ان تمام ممالک میں یمن میں جو مسائل ہیں انٹرنیشنل میڈیا اس انداز میں ان حقائق کو توڑ مروڑ کر ان ممالک کے بلکہ مغرب کے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کرنے لگ جاتے ہیں میرا خود میڈیا سے تعلق بجارت دوں کس طرح آنکھوں میں دھول جو ہے یہ جولتے ہیں لوگ اور آہستہ آہستہ ذہن سازی کا عمل شروع کیا جاتا ہے پھر انفلینسر کو ملائے جاتا ہے یہ جو باقی جو ان کے ساتھی ہیں اور اس کی ایک بڑی مثال آپ دیکھیں کہ پاکستان چین کا بڑا گہرہ دوست لیکن جب نو گیانا کا حملہ ہوا تو اس وقت چین بھی مجبورن خاموش رہا اسی طرح اور بھی بہت ساری ایسے معاملات ہیں جہاں چین پاکستان کی حمایت نہیں کر سکا میڈیا کا اتنی پروجیکشن تھی بڑے واقعات کو میڈیا اس طرح اٹھاتا ہے کہ ان کا پھر توڑ نہیں نکال سکتے آپ اس کا شکار ہو جاتے ہیں اس وقت افغان طالبان پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہر وہ کام کریں جس سے ان کی پوزیٹی پروجیکشن دنیا میں ہو خواتین کو پارلیمنٹ میں لانا بچیوں کا سکول جانا اجازت دینا دوسرے مسلک کے مسلمانوں کے جلوس میں شرکت کرنا ان کی سیکیورٹی فراہم کرنا اور دیکھیں وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا پاکستان میں ایک ہو گیا اقلیتوں کو ہندووں سکھوں سے ملاقاتیں کرنا اور جو چھوٹے چھوٹے جرائم جن پر بڑی سخت سزائیں تھی وہ نہیں دے رہے زفا تو یہ میڈیا میں انٹرویوز دینا یہ سارے وہ عوامل ہیں جو تشہیر کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور انہیں کرنا بھی چاہیے لیکن دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ جو بڑے بجٹ کے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں اور یہ بڑے سوشل میڈیا کے جو جائنٹس ہیں یہ ان کا موقع سنے بغیر یا ان کی حمایت میں یا ان کا پروجیکشن یا ان کی بات آگے کرنے والے یا ان کے لیٹس پروپورٹنگ کرنے والے لوگوں کو تنگ کریں مخالفت والوں کو اوپر لے جا رہے اور ان لوگوں کو نیچے لے جا رہے تو یہ بہت بلا چیلنج ہے ان کے لیے پھر اب میں آپ کو بریکنگ نیوز دوں بغلان میں اب مقامی جو لوگ ہیں مضاحمتی فورسز ہیں وہاں پہ صوبے کیا زلہ ہے پلحزار اسے انہوں نے طالبان سے چھینہ اور اندراب کے علاقے بنور پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا اب زلہ دہیہ اور صلاح کی طرف پیش قدمی جاری ہے یہ ایک چیلنج ہے جس سے ملتا جلتا اگلا چیلنج بھی آپ سن لیں یہ وادی پنشیر احمد شاہ مسعود کا بیٹا اس کا نام ہے احمد مسعود اس نے ابھی واشنٹن پوسٹ میں ایک ایڈٹوریل بھی لکھا اور اس کا لبے لواب یہ تھا اور اس کی جو ابھی ساری جو رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ والد کی شہادت کے بعد اس نے اب تک بہت بڑا اسلحہ کٹھا کر لی ہے پاکستان کی فوج سوری افغانستان کی جو فوج اس کے بڑے فوجی جرنیل اس کے ساتھ ہیں اور سب سے بڑا کرا افغانستان کا جو نائب صدر ہے احمد صالح جو خفی ایجنسی کا چیپ بھی تھا پاکستان مخالب بھی ہے ٹویٹر برگیڈ کا کمانڈر بھی ہے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اشرف غنی کے بعد اب وہ افغانستان کا صدر ہے کیونکہ وہ نائب صدر تھا اور وہ اس وقت وادی پنشیر میں چھپا ہوا ہے احمد مسعود بتیس سالہ یہ نوجوان اس کے والد نے روس کی مخالفت کی تھی اور پھر اسے افغان تالیبان کے دور میں القاعدہ نے حلاق کیا یہ اس دوران دوہزار سے لے کر اب تک اس کا بیٹا مقامی طور پر بڑے وارلورڈز کو اپنے سندھ ملا کر شمالی تحاد کے نام پر اپنا علاقہ چاہتے ہیں اور ایک بلپلی طاقت اکھٹھی کر چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر مغرب ان کے ساتھ تعاون کرے امریکہ تعاون کرے تو یہ تالیبان کو گرا سکتے ہیں پنشیر کی عوادی شمال میں واقع وہاں پر آپ کو روس کے چھوڑے ہوئے بڑے بڑے ٹینک گاڑیاں ابھی بھی پڑی ہوں نظر آتی ہیں یہ علاقہ انیس سو چھانوے سے دوہزار ایک تک اس کنٹرول میں تھا لیکن یہ صوبہ کابل سے صرف ایک سو کلومیٹر دور ہے اور تالیبان اس صوبے کو کبھی فتح نہیں کر پائے اس صوبے پر جو شمالی اتحاد کے روح روائے احمد شاہ مسعود اس کا راج تھا یہاں پر تالیبان نے بڑی کوشش کی صوبے پر اپنا تسلط مچائیں لیکن کر نہیں سکے اس کی وجہ بہت بڑی ہے اور آج وادی پنشیر میں جو احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہے احمد مسعود اس کا نام بھی ہے اس کا سکہ چلتا ہے یہاں پر ناقابل تسخیر ہونے کی اس وجہ اس علاقے کی یہ ہے جوغرافیہ داخل ہونے کا مرکزی ایک ہی راستہ اور یہی وادی پنشیر کی دفاعی لائن بھی ہے اسی وجہ سے یہ جگہ ابھی تک ان سے کوئی چھین نہیں سکا اور یہ اب کہہ رہا ہے کہ اب طالبان کے آنے سے جو دہشتگرد گروہ ہیں دنیا بھر کے یہ ان کے جھنڈے تلے کٹھے ہو جائیں گے تو امریکہ کو ان کو ہٹانے کے لیے ہماری مدد کرنی چاہیے ہمارے پاس جوان بھی ہیں ہمارے پاس اسلحہ بھی ہمیں صرف مدد چاہیے ورنہ یہ جگہ گراؤنڈ زیرو بن جائے گی اب یہ دشوار گزار اور مشکل گزار علاقہ اور پھر جہاں جہاں طالبان کے خلاف شورش ہو رہی ہے ان سب کو کنٹرول کرنا اور یہاں سے ان کو دھکیلنا اب یہ کس طرح کریں گے کس طرح قابو پائیں گے آنے والے وقتوں میں یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ شاید امریکہ تو غلطی سے نہ پڑے اس میں لیکن ہندوستان مکمل طور پر اس کے لیے تیار ہے اور یہ امرولہ صالح کے ساتھ مل کر انہیں فنڈنگ بھی دے رہے تاکہ یہاں پر شورش برپا رہے ہندوستان کی کوشش ہے کہ پاکستان اور چین کو اس علاقے میں کسی طرح سے انگیج رکھے تاکہ آئندہ وہ جو ہے وہ کئی اور کسی طرف توجہ نہ دلا سکیں اور یہ کس کروٹ اونٹ بیٹھے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن امریکہ خاموش اور ہندوستان خاموش نہیں مغرب مدد کر رہے ہیں ان کی یہ دور سے آگ لگا کر اپنے ہاتھ تاپ رہے ہیں اس کی بڑی آپ دیکھیں کل ایک واقعہ جو سی پیک اچھی چائنیز نیشنلز کے ساتھ ہوا لیکن طالبان نے ہندوستان سے تجارت بند کر دی ہے یہ بہت بڑی گیم ہوئی ہندوستان کا لگا ہوا سارا پیسہ ڈوبا ان کے وہ ارمان کے جی چار بہا جو ایران سے آپ کو پتا ہے ٹریڈ روٹ ولی بندرگاہ وہ بنا کر سی پیک کی طرز پر ایک نیا روٹ بنائیں گے اور ایک نیا ورلڈ ڈاڈر بنائیں گے یہ بھی سوچ رہے تھے تو انہوں نے ابھی آپ دیکھیں کہ افغانی کی اور ہندوستانی کی بات چیت بھی ہو رہتی کہ انہوں نے کہا ہم نے ڈیم بنائے آپ کے ملک میں روڈ بنائے تو افغانستان کا بھائی اسے کہتا ہے کہ یار آپ اپنے لئے صرف ٹوائلٹ بناو بڑا ہے ہمارے لئے کچھ نہ بناؤ تو بات تقریباً وہی ہے اب مستقبل قریب میں افغانستان پاکستان کے لئے بہت بڑی مارکٹ بن رہا ہے ریل کے پروجیکٹ ہیں وغیرہ وغیرہ افغان طالبان نے ترکی کو دعوت دیا کہ آپ آ کر بسم اللہ کریں یہاں سے تجارت کریں چین اور روس نے اپنے دونوں ہوتھوں سے کہہ دی یہ ویلکم طالبان تاجکستان اس باکستان یہ ریاستیں اس کو ماننے کو تیار ہیں اشرف گنی کی حکومت کے ٹائم پر پاکستان کو بہت سرے مسائل تھے وہ تیل اور یہ جو مادنیات یہ تمام منصوبے نہیں ہو رہتے اب پاکستان ترکی ایران مل کر افغانستان کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کریں گے اور چین اگر یہاں پر انفرسٹرکچر ڈیولپ کر گیا تو پھر آنے والے دنوں میں ہندوستان کی طرف سے جتنی بھی جاریت کا خطرہ ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا آپ یہ دیکھیں کہ صرف ہندوستان کی یہاں پر اس وقت جو پوری طاقت ہے وہ صوبہ کنڑ میں خوست میں ننگرہار اور پکتیا کنھار اب ان صوبوں میں ہندوستان نے انویسمنٹ بوت کی ہے تو جب بھی خانہ جنگی کے بھی شروعات ہو رہی ہیں اشارات مل رہے ہیں وہ یہیں ان علاقوں سے مل رہے ہیں اس خانہ جنگی کے پیچھے ہندوستان کا مکمل ہاتھ ہوگا اور اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ دیکھیں خانہ جنگی میں مبتلا جو افغانستان ہے یہ ہندوستان کا خواب ہے اور پنشیر کو چونکہ فیلال فتح نہیں کیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ افغان جو موجودہ حکومت طالبان ہے یہ ان خطرات کا کیسے سامنا کرتے ہیں اور جو پاکستان کے لیے جو بڑا چیلنج آ چکا ہے وہ یہ کہ ہندوستان نے اب ایک بڑے طور پر ایک میڈیا میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے دکھایا کہ کس طرح پاکستان کے جو طریقے طالبان پاکستان کے ملافقیر لوگ ہیں یہ جس طرح وہ پل چرخی کی جیل سے نکلے انہوں نے کہا جی افغان طالبان نے چھوڑے جبکہ افغان طالبان کا کہنا یہ ہم نے نہیں چھوڑے ہمارے آنے سے پہلے ان لوگوں کو آزاد کر دیا گیا تھا ہندوستانی میڈیا ٹوٹر پر اب یہ ساری ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں وہ دکھا رہے ہیں کس طرح ملافقیر وہاں سے نکلا ہے اس کا ویلکم ہوا بڑا عظیم الشان اس کا استقبال کیا گیا اور پھر اب وہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ انگریز کا قانون ہے ہم اسے بدلیں گے جمہوریت کو اتاریں گے تو انہیں یہ شہ مل رہی ہے کہ اگر افغانستان میں یہ اور ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں یہ اور بات ہے کہ وہاں دونوں ممالک کے مسائل ذرا مختلف ہیں افغانستان کی حکومت آپ کو حال پتے ہی تھا سارے ان کے جرنیل وہ تو منشاعت میں مرتلہ ہوئے تھے بیچنے میں تو وہ لوگ تو فوکس نہیں کر پائے لیکن پاکستانی حکومت اور پاکستانی فوج آپ کو پتا ہے ایک ڈیفرنٹ گیم ہے ابھی اس کا امریکہ سے جس کو نہیں پتا ہو جا کے امریکہ سے پوچھ لے دنیا بھر کے اداروں سے پوچھ لے وہ آپ کو بتا دیں گے یہ کیا ہوا ان کے ساتھ 20 سال کی گیم کیسے 20 گھنٹوں میں پلتی تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی بڑی کیا سوچ ہے برحال لیکن خطرات خطشات اپنی جگہ موجود ہیں کہیں نہ کہیں پہ وہ ڈیفرنٹ لگانے کی کوشش تو ضرور کریں گے کیونکہ ان کا سارا پیسہ ڈوب گیا آپ نے ان کا اتنا بڑا مالڈ بو ہے